لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید ساتھ قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک بھائی نے بڑا اچھا قویسٹن بھی پوچھا اور ایک بڑی اچھی انہوں نے سوچ پی ریس کی کہ اس کے اوپر بات کرنی چاہیے وہ بات یہ ہے کہ عام طور پر گھروں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ چپل پہن کے پھرتے ہیں اور پھر انہی چپل کے ساتھ باتھروم میں بھی چلے جاتے ہیں اور پھر باتھروم میں استعمال کرنے کے بعد وہی چپل پہن کر باتھروم سے باہر بھی آ جاتے ہیں اور سارے گھر میں گھومتے رہتے ہیں تو اگر ایک لمحے کو انسان سوچے کہ باتھروم میں ہر قسم کا پانی زمین پر پڑتا ہے اور ایک اس میں وہ سفائی تو نہیں ہوتی نا جو باقی گھر میں سفائی ہوتی ہے تو کیا میں ایسی چپل لے کر سارے گھر میں پھروں اور سارے گھر میں اس پلیدی کو پھیلاؤں تو بہتر نے یہ نہیں ہے کہ باتھروم کی ایک الگ چپل ہو انسان داخل ہونے سے پہلے اپنی چپل میں سے پیر نکال کے اس چپل میں پیر دالے اور وہ چپل باتھروم سے باہر نہ آئے باتھروم میں ہی اس کا استعمال ہو اور پھر جب آپ باتھروم سے باہر نکلیں تو دوسری چپل پہلنے کہنے کو یہ کوئی ایسی بہت بڑا ایفرٹ نہیں ہے کوئی بہت پیسے باری چپل لینے کی ضرورت نہیں ہے ایک عام سی چپل یا کوئی پرانی چپل گھر میں آپ چپل بدلنا چاہے تو پرانی والی باتھروم میں رکھ دیں نئی والی خود استعمال کر لیں لیکن انسان اگر سوچے تو کتنی اچھی چیز ہے کہ اس صفائی کا خیال بھی ہے گھن بھی نہیں آ رہی اور اسلام جو ہے نا بڑا پیارا مذہب اسی لئے اس مذہب میں طہارت کو پاکیزگی کو کلینلینس کو صفائی کو دین کا آدھا جز قرار دیا گیا ہے سبحان اللہ اور اس سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ صرف میں صاف ہو جاؤں صاف کبڑے پہن لوں اطراف و اقناب کی صفائی بھی ضروری ہے ہمارے اندر اور باہر دونوں کی صفائی بھی ضروری ہے اس لئے چھوٹی چیزوں کا خیال رکھیں اور اپنے آس پاس کے جو لوگ ہیں پیار محبت سے یہ چیزیں سکھائیں اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کی کام میں برکت دے اور ہم سب کی ہدایت کا فیصلہ فرمائیں وما علینا إلا البلاغ